نمشکار میں ہوں آپ کا گودلک گروہ کامل نندلال اور میں آپ سبھی درشکوں کا ویلکم کرتا ہوں انڈیا نیوز کی خاص پرستوطی گودلک گروہ دوستوں آج گودلک گروہ میں بات کریں گے ہمیشہ کی طرح آج کے گودلک منتر کی وہ منتر جو آپ کے جیون میں بڑا بدلاو لے کر آئے گا وہ منتر جو آپ کی رکشہ کرے گا وہ منتر جو آپ کو بری سے بری آپدا سے نکال لائے گا آپ کو سنکٹوں سے نکال لائے گا تو کوپی پین لے کر کے نوٹ کر لیجے آج کا گودلک منتر بہت خاص منتر ہے اوم رکشہ رکشہ ہم فٹ سواہا دیکھیں جو ہم بیج ہے اسے بہرب کا بیج کہا گیا ہے تو ہم عیشور سے پرارتھنا کر رہے ہیں کہ میری رکشہ کیجئے ہم فٹ سواہا اور اسی سے ہی جڑا ہے آج کا ہمارا گودلک اپا ہے کیا آپ کے جیون میں کوئی آپدا کوئی پریشانی کوئی مصیبت آتی ہے یا آپ سنکٹوں سے گھرے ہوئے ہیں چاہے وہ آرثک سنکٹ ہو چاہے نیجی جیون پر آئے ہوئے سنکٹ ہو کسی بھی طریقے کا سنکٹ ہو تو سنکٹ کے نیوارن کے لیے کیا کریا دیکھیں ایک گڑ کی روٹی لے لیجے اس گڑ کی روٹی پر سرسوں کا تیل لگا لیجے اور یہ جو اوم رکشہ رکشہ ہم فٹ سواہا یہ منتر بولتے ہوئے اس روٹی کو کالے کتے کو کلا دیجے ہر طریقے کی آپدہ ہر طریقے کا سنکٹ بہار دوستوں آج ہم بات کریں گے گھٹ لک سپیشل میں بہت ہی خاص وشہ پر اگہن امعوسیہ یعنی کہ مارگشیش کے امعوسیہ کے خاص اپائے دوربھاگی کو دور بھگائے پوری جانکاری اس کی دیں گے پروگرام کے آخر تک لیکن ابھی سمیں ہے آج کے بلچانگ کا تو آج دن ہے بدھوار کا تاریخ 23 نومبر 2022 مارگشیش امعوسیہ پر چندرمہ تولہ راشی اور وشاکہ نکشتر میں رہیں گے دن کا شبھنگ رہے گا چار شبھنگ رہے گا نیلا شبھ دشا رہے گی نیرتیا یعنی کہ ساؤت ویسٹ رہو کال رہے گا دوپہر کو بارہ بجے سے ڈیڑھ بجے تک کا سروارت صدی اور امرت صدی یوگ بن رہا ہے آج رات کو نو بچ کر سی تیس منٹ سے لے کر اگلے دن صبح چھ بچ کر ایک کیامن منٹ تک دن کا سب سے شبھ مہرت رہے گا دوپہر کو ڈیڑھ بجے سے لے کے شام کو ساڑھے تین بجے تک وشیش کیا ہے اگہن امعوسیہ ہے یعنی کہ مارگشیش کی امعوسیہ آج کے دن دشاشول اتر دشا میں رہے گا تو اتر دشا کی یادرہ کرنے سے بچیں لیکن اگر یادرہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہو تو گڑ اور تل سے ونیو ریوڑی کھا کر گھر سے نکلے تو دوستوں چلیے ہم شروعات کرتا ہے راشی چکر میں اور راشی فل میں سب سے پہلے بات کریں گے پہلی راشی میش یعنی ایریس کی میش راشی والوں بھاگیا کا پورا ساتھ ملے گا آرثک پکش آپ کا مضبوط بنا رہے گا گھریلو کام کو پورا کرنے میں آپ سفل رہیں گے کسی خاص وقتی سے کسی بہت ہی امپورٹن وقتی سے آپ کا جو کام ہے اس میں سپورٹ ملے گا ہو سکتا ہے یہ خاص وقتی آپ کا مطر ہی ہو موج مستی کے سٹوڈنٹس کو موقع بھی مل سکتے ہیں آج آج آپ اپنے پریبار کے ساتھ یہاں کے لئے ہی مندر درشن کرنے جا سکتے ہیں بس ایک چھوٹا سا اوپائی کیجے کسی پیڑ کے نیچے تیل کا دیپک کیجے شبھنگ چار رہے گا شبھنگ رہے گا نیلا برچکر کی دوسری راشی ورش یعنی طور رس کی بات کریں گے ورش راشی والو آج بڑا دھنلاب ہوتا وہ دکھائی دے رہا ہے کام کاج نپٹانے کے لئے نئے نئے طریقے آپ ازما سکتے ہیں دوستوں سے آپ کے سممند بھی سدھر سکتے ہیں سکھ سوویدھا میں آپ کا رجحان بھی بڑھ سکتا ہے آپ لکجریس کی طرف آکرشت بھی ہو سکتے ہیں حالانکہ صحت جو ہے آپ کی وہ کچھ آپ کو پریشان کر سکتی ہیں ایک سالہ ہے آپ کے لئے جنگ فوڈ کھانے سے بچیں من میں کچھ آشنگ کا بھی رہ سکتی ہیں بس ایک چھوٹا سوپائے کیجئے ہرے پین سے سواستک بنا کر تجوری میں رکھئے شبھنگیک رہے گا شبھنگ رہے گا لال تیسری راشی مِتھون کی بات کریں گے جیمنہ ہے بُدھ کی راشی جیمنہ ہے مِتھون راشی والو کسی دوست سے آپ کو کام کاج میں سیوگ مل سکتا ہے جس کے کارن سے کام کاج بن سکتے ہیں ہر کام میں آج آپ سفلتہ پاس سکتے ہیں کلا کے شیطر میں آپ کا رجحان بڑھ سکتا ہے آپ کے جو دھمپتے سممند ہیں شادی شدہ سممند وہ مدھور رہ سکتے ہیں کوئی قریبی مِتر خوشیوں کو دو بنا کر سکتا ہے بھاگ یہ سمارنے کے اچھے آپ کو موقع ملیں گے بس ایک چھوٹا سوپائے کیجئے الائچی کا سیون کیجئے شبھنک نو رہے گا شبرنگ رہے گا نارنگی تو دوستو گوڈ لک سپیشل میں آج ہم بات کر رہے ہیں اگہن اماوسیہ کے خاص اپائے درباہگیوں کو دور بھاگائیں اگہن یعنی کی مارگشیش کا مہینہ اور اس کی اماوسیہ دیکھیں اگہن اماوسیہ کے دن یعنی کی مارگشیش اماوسیہ کے دن شیولنگ پر جل یعنی کی پانی اور بل پتر چڑھا کر ردراکش کی مالہ سے اوم نمہ شیوائیہ اس منطر کا جاب کرنے سے سمست بنو کامنا پوری ہو جاتی ہیں اتنا خاص دن ہے یہ اگہن اماوسیہ پر لکشمی نارن مندر میں جا کر اناج کا دان کرنے سے چاروں دشاؤں سے دھن کی پرابطی ہوتی ہے اتنی خاص اماوسیہ آئی ہے اگہن اماوسیہ آ جائے پوری جانکاری دیں گے اگہن اماوسیہ کے خاص اپائے دربھاگے کو کیسے دور بھگائے گا لیکن ابھی بات کریں گے اگلی تین ریشیوں کی سب سے پہلے ریشی نمبر چار کرک یعنی کی کینسر کرک ریشیون من میں انیک وچار آپ کے آ سکتے ہیں آج مہتپون کاموں میں پریوار کا سیوگ مل سکتا ہے کوئی اچھی خبر بھی آج آپ کو مل سکتی ہے روزگار کو لے کر کسی سے صلحہ مشورہ بھی آپ کر سکتے ہیں کسی خاص وقتی سے خاص لوگوں سے بڑے پروجیکٹس کے بارے میں آپ کی باتچیت ہو سکتی ہے آپ ان سے صلحہ مشورہ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ میں ڈائیلوگ دے سکتے ہیں ڈسکرشن کر سکتے ہیں بس ایک چھوٹا سوپائے کیجئے کسی گریب کنیا کو ہرے مونگدان کیجئے شبنگ آپ کے لئے چھے رہے گا شبرنگ رہے گا گلابی بات کریں گے پانچویں راشی سنگھ شیر کی راشی لیو کی سنگھ راشیوالو آج دامپت کے سکھ بڑھتا بہت دکھائی دیتا ہے گھریلو کاموں میں آج آپ بہت بیزی رہ سکتے ہیں دفتر میں نئے کام کی آپ کو کوئی ذمہ داری مل سکتی ہے کوئی بڑا خاص ایمپورٹن کام پس ایک بات کا ضرور دھیان رکھیں فرسٹیشن سے باہر آئیں اپنے گصے پر کابو رکھیں انیتھا بنے بنائے کام آپ کے بگڑ سکتے ہیں کام کاج نپٹانے میں آج تھوڑا زیادہ سمیں لگے گا اس لیے اپنے اندر فرسٹیشن نہ آنے دیں من کی باتیں کسی سے بھی آج شیئر نہ کریں انیتھا لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں بس ایک چھوٹا سا پائے کیجئے جیب میں الائچی کا دانہ رکھئے شبنگ آپ کے لئے پانچ رہے گا شبنگ رہے گا ہرہ آگے بڑھیں گے بات کریں گے چھٹے راشی کنیا یہ نہیں مرگو کی کنیا راشوالو من میں نئے نئے وچار آ سکتے ہیں بچوں کو آپ خریداری کرانے بزار لے جا سکتے ہیں ان کے لئے خریداری کر سکتے ہیں اس راشی کے جو سنگیت پروفیشنلز ہیں جو میزیشنز ہیں ان کے لئے ترقی کے مار کھل سکتے ہیں مطروں سے آپ کے سمند صدر سکتے ہیں مطروں کی پارٹی میں بھی آج آپ شام کے سمجھ جا سکتے ہیں جیبن ساتھی سے کوئی خاص گفٹ آپ کو مل سکتا ہے بس ایک چھوٹا سوپائی کیجئے کسی بزرگوں کو مشریدان کیجئے شبنگ آپ کے لئے نو رہے گا شبنگ رہے گا نارنگی گوڑ لگ سپیشل میں ہماری بات چل رہی ہے اگہنا ماوسیہ کے خاص سپائے دربھاگے کو دور بھگائے اگہنا ماوسیہ کے دن پیپل کے پیڑ پر جل چڑھا کر سات بار پیپل کی پرکرما کرنے سے رہو شنی اور کیتو کے جو دوش ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اگہنا ماوسیہ کی راتری کے سمیہ میں یعنی کے رات کے سمیہ میں کسی بھی تالاب میں ندی میں پوخر میں گہوں کی آٹے کی گولیاں بنا کر مچھلیوں کو کھلانے سے پتر جو ہوتے ہیں آپ کے جو پوروجہ ہیں وہ پرسن ہو جاتے ہیں اور وہ پرسن ہو کر دھن دھان کی پورتی کا آشروات دیتے ہیں پوری جانکاری دیں گے آپ کو اگہنا ماوسیہ پہ لیکن ابھی بات کریں گے اگلی تین راشیوں کی بات کرتے ہیں ساتھوی راشی تلا یعنی لبرہ کی تلا راشی آلو آرتک ستیتی سدھر سکتی ہے اچانک لاب ہو سکتا ہے بڑا آپ کے سبھی سوچے ہوئے کام آج پورے ہو سکتے ہیں نئے کام شروع ہونے کے یوگ بھی بنتے ہوئے نظر آتے ہیں جیون ساتھی سے سمبندوں میں مدھورتہ کا رس بھی کھل سکتا ہے من میں کچھ سکارت مکتا بھی رہ سکتی ہے پچھلے کام کے اچھے آپ کو نتیجے بھی مل سکتے ہیں بس ایک چھوٹا سوپائی کیجئے کسی دھرمستل میں موسمبی چڑھائیے ہرا گول فل یعنی موسمبی چڑھائیے شبھنگ آپ کے لئے ایک رہے گا شبھنگ رہے گا لال آٹھوی ریشی ورشچے کہنے کہ سکورپیو کے بات کریں ورشچے کراشوالوں آج ہر کام میں آپ کو سفلتہ مل سکتی ہے شکشا کے شیطر میں انتی مل سکتی ہے بہت زیادہ اچھ ساہت آج آپ رہ سکتے ہیں ساہتے سے جوڑے جو لوگ ہیں جو ساہتے کار ہیں یا کسی بھی پرکار کے لیکھا کے ان کو قابلیت کے لئے ان کی قابلیت کے لئے ان کو سمبان مل سکتا ہے سوسائٹی میں آپ کا روتبہ بڑھ سکتا ہے کارو باری سفلتہ کے یوگ ملتے وے بنتے وے نظر آتے ہیں ایک چھوٹا سا پائے کیجئے آج گاہے کو ہری پالک کھلائیے شبھنگ آپ کے لئے چار رہے گا شبھرنگ رہے گا نیلا نوی ریشی دھنوں یعنی کہ تیر کمان والی ریشی دھنوں یعنی سجی تیری اس کی بات کریں گے دیکھیں مہتوپور کاموں کو نپٹانے میں آج آپ سفل رہ سکتے ہیں کارو باری کام پورا ہونے کی پوری پوری سمبھاونا ہے آس پاس کے جو لوگ ہیں جو پڑوسی ہیں یا رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ میں آپ ادار رہ سکتے ہیں آپ کا سوہاو جو ہے وہ ادار رہ سکتا ہے آپ کے اچھے آچرن کے کارن آپ کو سرحانہ مل سکتی ہے سہ کرمی آپ سے کوئی سرحانہ مشورہ لے سکتے ہیں بس ایک چھوٹا سوپائی کیجئے جیب میں ہرہ پین رکھئے شبھنگ آپ کے لئے ساتھ رہے گا شبھنگ رہے گا سلیٹی گوڈلک سپیشل میں بات چل رہی ہے ہماری اگھن اممہ وسیع کے خاص سپائے جو دربھاگی کو دور بھگا ہے اگھن اممہ وسیع کی رات میں شنی مندر میں مورتی پل تیل چڑھا کر کالی اڑد کالے تل لوہا اور کمبل دان کرنے سے ویقتی کروڑو پتی بن جاتا ہے کیونکہ اس کا سمند جو ہے شنی سے بھی ہے اگہنہ موسیع کے رات کو ستناجہ یعنی ساتناج ملا کر اپنے اوپر سے سات بار بار کر تھوڑا تھوڑا کر کے تیتالیس دن لگاتار پکشیوں کو کھیلانے سے آپ کی آرثی کستیتی جو بگڑی بھی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے ابھی اور جانکاری دیں گے اگہنہ موسیع لیکن ابھی سمیں ہے آخری تین راشیوں کا بات کریں گے دسوی راشی مکر یعنی کی سہت میں اتار چڑھا بنا رہ سکتا ہے مکر راش کام کاج میں کڑی محنت کرنی پڑ سکتی کاروباری لاپ کے اچھے موقع اچھے افسر آپ کو دکھائی دیتے ہیں آپ کو مل بھی سکتے ہیں شام کے سمیں آج آپ گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں کوئی خاص کام آپ کا اٹک بھی سکتا ہے اس بارے میں آپ کو دھیان دینا ہے آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی بھی دکھائی دیتی ہیں ایک چھوٹا سپاہ ضرور کیجئے دھار میں ایک چطر پر سوکھا دھنیا چڑھائیے شبنکتین رہے گا شبرنگ رہے گا پیلا بات کریں گے گیاروی ریاشی کمب یعنی کیا اکوائریس کی کمب ریاشی والوں شام کے سمیں پارٹی کا آج آپ پلان بنا سکتے ہیں کوئی آپ کے من میں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے بہت زیادہ تھکان بھی محسوس کر سکتے ہیں شام بات یہ بھی ہے کہ یہ پریشانی جلدی دور ہو سکتی ایک چھوٹا سفہ ضرور کیجئے کسی پیڑ پر الائچے دانا چڑھائیے شبرنگ رہے گا شبرنگ رہے گا پیلا بات کریں گے باروی راشی آخری راشی مین یعنی پائش کی آپ کے من کی کوئی اچھا کوئی آپ کی منو کام دنلاب کے یوگ بھی نظر آتے ہیں جیون ساتھی سے پسندیدہ وستو بھی آج آپ کو گفت میں مل سکتی ہیں آج رشتے دار جو ہیں آپ سے ملنے گھر بھی آ سکتے ہیں بس ایک چھوٹا سوپائے کیجئے پوجہ پاٹھ میں ہرے کپڑے کا استعمال کیجئے شبرنگ ساتھ سید کپڑے میں سندور چاول یہ دونوں چیزیں باندھ کر ہنوان جی پر چڑھانے سے دھن کی پرابطی ہوتی ہے آگہ ہن اما وسیع کے دن نیم پر چار لونگ لگا کر اس میں گھسا کر ہنوان مندر میں چڑھانے سے من چاہی سیلری والی نوکری مل جاتی ہے تو دوستو پوری جانکاری دیں گے آپ کو اگہن اما وسیع کے خاص پائیوں پر لیکن ابھی جو سمیں ہے سپیشل بھوش شفل کا اور یہ بھوش شفل یہ آدھارت ہے آپ کے بولتے نام پر آپ کے جنم تاریخ پر اس کی شروعات کرتے ہم ملانک ایک کے ساتھ میں وہ لوگ جنم کسی بھی مہینے کے ایک دس انیس سی اٹھ 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 تاریخ ہو آئے جن کے نام کا پہلا اکش اے جی یا اس سے شروع ہوتا ہے دن خوش یا جن کا نام بی اٹھ س شروع ہوتا ہے دن سامان نے رہے گا کارش شیطر میں آپ کو سا دھان رہنے کی ضرورت ہے بیا پار ایک یاترہ پر جانے کا آپ کارکرم بن سکتا ہے جیون ساتھی کی جو صحت ہے وہ کچھ پر بھاویت رہ سکتی ہے واہ دن سفل رہے گا کام کاج وات ورن اچھا رہے گا مطروں کی مدد سے آپ کی مشکلیں جو ہیں آپ کی پریشانی یا وہ حل ہوں گی کام کاج میں پریبار کا پورا آپ کو سیوگ مل سکتا ہے پریم جیون رسک بنا رہے گا ایک چھوٹا سو پی 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 پل کے برکش پر جل ارپد کی جیون گوڑ لک سپیشل میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اگہن یعنی کی مارگ شیش امو سیہ کے خاص اپائے دور بھاگیے کو دور بھاگائے جیون اگہن امو سیہ کے دن یعنی آج چار سو گرام لال مسور کی سو بھاگیے کی پرابطی ہوتی ہے بہت کچھ اور بتانا باقی ہے اگہن مو سیہ کے بارے میں لیکن ابھی سمیہ ہے مولان کے چار کا وہ لوگ جن کا جن میں کسی بھی مہینے کی چار تیرہ بائیس اکتیس تاریخ ہو آئے یا جن کا نام ڈی ایم ابھی چھوٹی بہن یا کسی بھی لڑکی کو جو عمر میں چھوٹی اس کو ہرے رنگ کا بستر اپ بہار مولان پانچ کی بات کریں گے جن کا جن مہینے کی پانچ چودہ یا تیز تاریخ ہو آئے یا جن کے نام کا پہلا اکشار ای 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 و سے شروع ہوتا ہے دن اُلجھنوں سے بھرا رہے گا مر میں آشنک رہے گی کام 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 میں آپ کے باد سکتی ہے پرانے میتروں سے آج بھی ہو سکتی ہے نیتر بکار یعنی کہ آنکھوں کی سمجھے سا آج کچھ پریشان گرے سکتے ہیں ایک چھوٹا نام کا پہلا اکشر fo یا x سے شروع ہوتا ہے دن جو ہے وہ تھوڑا سا مشریت رہ سکتا ہے بیابار میں سابدھانی آپ کو براتنی کی میں سلحہ دیتا ہوں جو کھم بھرے ماملے میں نردائیں لینے سے بچیں پریبار کا پورا آپ کو سہیوگ ملے گا موسم کا جو بدلاب ہے اس سے صحت میں پربھا آئے گا پربھا بھا ہوگی صحت ایک چھوٹا سپاہ یہ کریں کہ کنیاوں کو ہری رنگ کی چوڑیاں اپہار میں دیں گودلک سپیشل میں ہم بات کر رہے اگہنا موصیہ کے خاص اپائے دربھاگی کو دور بھاگ دیکھیں دیکھیں اگہنا موصیہ کے دن راہو دیو پر کشا چڑھانے سے ویوادوں میں جیت ملتی ہے اگہنا موصیہ کے دن شری کرشن پر توسی پتہ چڑھا کر اس سے جل پروہ کر دینے سے آرث نقصان سے بچا ہوتا ہے بات کریں ملانگ ساکھ کی وہ لوگ جن کا جنم کسی بھی مہینے کے سات سولہ پچیس طریق ہوا ہے یا جن کا نام جی پی آوائی سے شروع ہوتا ہے دن اتار چڑھا سے بھرا رہ سکتا ہے کاروباری پریشانیاں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں کاروباری لاب سے کچھ اسنتوشت رہ سکتے ہیں ادھیکاریوں سے انبن ہونے کے بھی یوگ نظر آتے ہیں مینٹل ٹینشن سے بھی آپ کچھ پریشان رہ سکتے بس ایک چھوٹا سو پائی کیجئے گنی جی کی اراد نہ کی بات کریں مولان کارٹ کی وہ لوگ جن کا جن میں کسی بھی میرے 8 17 26 تاریخ ہوا ہے یا جن کا نام HQ ایک سے شروع ہوتا ہے دن آپ کے لئے خوش نمہ بنا رہے گا ساتھیوں کا آپ کو سی یوگ مل سکتا ہے ادھیکاریوں کا ساند دھی بھی آپ کو پرابت ہو سکتا ہے نئے کام شروع ہونے کے بھی یوگ ہیں لاب کے افسر بھی آپ کے سامنے آئیں بس دن جو ہے وہ ملا جولا رہ سکتا ہے کام کاج کو لے کر ستر رہے کسی انوبھوی سے آرتک سلحہ لیں گے ویرودھی سکری رہ سکتے ہیں واد بی واد سے دور رہ پریجن کی صحت کی چند رہ سکتی ہے گھر سپیشل میں ہماری بات چل رہی اگہ 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 امہ وسیع کے دن یہ خاص منتر ایم خریم کلیم نمہ یہ منتر صد کرنے سے شکشہ کے شیطر میں سفلتا ملتی ہے اگہ امہ امہ وسیع کے دن لکشمی جی پر چاندی کا سکہ کے ساتھ میں چاندی کا جو سکہ اس پر اتر لگا کر مہ لکشمی پر چڑھانے سے بزنس میں سفلتا ملتی تب سمی آج کے پر وشیش کا اور آج ہے مار گشیش امہ وسیع یعنی اگہ امہ 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 شیش یا اگہ امہ امہ وشیع پر منائے جائے گا شاستروں نے اسے امہ امہ سیع کو بہت خاص منائے اس امہ مہ مہ کارت مہ گشیش امہ وسیع کا دن پر پو جن کے لیے بھی وشیش من گیا وشن پران کے انس مار گشیش امہ وسیع کے وشیش پو سنان اور اپایوں سے پترگن کے ساتھ ساتھ برمہ اندر ردر سوری اگنی اور سمست بھوت پرانیوں کو ترپتی مل جاتی چتفل کی پرابتی بھی ہوتی ہے بھوش پران کے انس اگن امہ وسیع راہو کو اتیاد پری ہے یہ دن دھن پرابتی کے لیے بشیش مہد پر رکھتا ہے اس دن لکشمی اپنے بھکتوں پر کرپا برسا کر انہیں کشتوں سے بھی مکتی دلواتی ہے اب آپ کو بتاتے سادھارن پوجن ویدھی کیا ہے دیکھئے امہ وسیع دکشن دشا کا چناؤ کی اور گھر کی دکشن پور دشا میں سفید کپڑا بچھا کر ایک چاول کی دھیری بنا لیجے اور اس پر کرشن لکشمی و راہو کا چتر یا ینتر جو بھی آپ کے پاس ہو اسے ستھاپت کر شوڑ شب چار یعنی سولہ چیزوں سے پوجن کی جی اتر ملے گائے کے گھی کا دیپک جلائیے چندن سے دھوپ کیجئے بھگوان کرشن پر پیلے پھول اور پیلا چندن چڑھائیے مہا لکشمی پر گلابی پھول اور رولی چڑھائیے اور رہو مولی چڑھائیے ناریل کی کھیر کا بھوگ لگائیے تتھا تلسی کی مالا سے کسی بھی مالا سے 108 بار اس کے بعد بھوگ کسی کالی گائے کو ڈال دیجئے جیان سو سنی گا لکشمی پوجن منتر کیا ہے اوم شریم حریم کلیم مایا پوری اے نمہا کرشن بھرام بھریم روم سہ رہ ویش شپا جان لیجئے دیکھیں راہو کے دوش پر بھا چھوٹکار پانے کے لیے چار سکھے جل روحہ کر دیجئے ایک ویش شپا اور آپ کے لیے دیکھیں اگر سنتان ہیمتا ہے کسی کو بچے نہیں ہو رہے تو اس مکتی کے لیے دمپتی جو ہے بھگوان شی کرشن کے مندر میں کٹ حل چڑھائیں ایک ویش شپا اور آپ کے لیے دیکھیں اگر آپ آرطیق سفلتہ پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لکشمی جی پر چڑھے گومتی چکر چڑھا کر اپنی تیجوری میں اس تھاپت کیجئے اب بات کریں گے کیا کریں اور کیا نہ کریں کیا کریں تاکہ آپ کو سفلتہ ملے اور کیا نہ کریں تاکہ سفلتہ کو سو دور ہو سب سے پہلے کیا کریں آج بھگوان شریع کرشن اور مہا لکشمی کا پوجن ضرور کریں رہو دے پر کشا ضرور چڑھائیں گریب بچوں کو ریوڑیاں دان کریں مونگ مشری خریدنا شب رہے گا نیلے رنگ کے کپڑے پہنے نیرت دشا کی یاترہ بھی شب رہے گی آپ بات کرتے ہیں کیا نہ کریں دیکھیں آج اداس نہ رہیں نیگٹیو بلکل نہ سوچیں بچوں کی اندیکھی نہ نہ کریں ان کو پورا سمی دیں لال کپڑے نہ پہنے چمڑے سے بنیوی چیزیں نہ خریدیں ماں سہار مدپان اور میتھن سے بچیں جھوٹ نہ بولیں اور آج اتردشا کی یاترہ نہ کریں تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی کل آپ سے ملاقات ہوگی اجازت دیجے نمشکار